اکلے سوئیہ ڈیمپل بھاوی اکلے سیادہ ڈیمپل بھاوی اکلے سیادہ ڈیمپل بھاوی اکلے سیادہ ڈیمپل بھاوی اب سانت ہو جائیے گا میں نے انگوض کیا تھا میں نے انگوض کیا تھا کہ آپ لوگ بیچ میں نعرے بازی نہیں کریں گے اس لئے راستیت جی کو جہان سے سنیے گا اور کچھ سیکھ لے جائیے گا ہمارے بیچ میں اتاوا کے جلدہ ڈیمپل بھی ہیں میں ان کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آئے راستیت جی راستیت جی میں نے کہنا اس دیس کو اس دیس کو بھاگی سانوار اور اکلے سیادہ ڈیسی جوانی کہیے اکلے سیادہ ڈیمپل بھاوی اکلے سیادہ ڈیمپل بھاوی آج کے آج کی چناوی سوا کے ہمارے ادھیک اندریس ساکی جی منچ پر اپستیت پور بیدھائک پردیف یادف جی پور سانسر پہنداز کٹھیریہ جی جلا پنچائد کے ادھیش رام سنگھ یادف جی پورو ادھیک جلا پنچائد محمد ارساد پور بیدھائک مدن سنگھ گوتم ڈاکٹر آدھنی عجب سنگھ یادف جی پور بیدھائک شیمتی دیکھا چھاگلا جی اور سنچالن کر رہے اوم پرکاز اوجا جی ہمارے کانپور دیہات کے ادھیکش پال صاحب اور منچ پر اپستیت پارٹی کے بہت بڑے ہمارے سبی سماجوادی پارٹی کے نیتا کار کر تھا بہو جن سماج پارٹی کے بھی سبی نیتا کار کر تھا سبی نیتا ساتھی اور چناوی جن سباں میں اپستیت بڑی سنکھیا میں ہمارے آدھنی بزرگ کسانوائی ماتائے بہنے نوجبان ساتھی پتکار بند ہو میں سب سے پہلے اس دوپیری میں گرمی میں جہاں اتنی بڑی سنکھیا میں آپ موجود ہیں جہاں پنڈال کے نیچے ہمیں لوگ دکھائی دے رہے ہیں وہیں پیڑ کی چھایا جہاں پنڈال نہیں ہے بڑی سنکھیا میں لوگ دھوک سے بچ کر کے بیٹھے ہیں میں آپ سب کا بہت بہت دھنیواد اور آبھار پکڑ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے بھروسہ ہے آپ سب پر جو لوگ اس گرمی میں آ سکتے ہیں جو لوگ اس گرمی میں کھڑے ہو سکتے ہیں یہ تپتی دوپیری میں ہماری سوا میں کھڑے ہو سکتے ہیں وہ بوڑ کے دن بھی اسی طریقے سے محنت کر کر کے نوجوان پرتیاسی سماجبادی پارٹی بہت دن سماجبادی اور آرلڈی کے گڑواندن کے پرتیاسی کملیز کٹھیریہ کو احتیاسک بوٹوں سے جتانے کا کام کریں گے یہ کملیز کٹھیریہ جی بن گئے ہوتے بیدھائک یہ کملیز کٹھیریہ بن گئے ہوتے بیدھائک لیکن کچھ بوٹوں سے پیچھے رہ گئے اور اب تو گڑواندن کے یہ پرتیاسی ہیں سب سے کم عمر کے سانسز بننے جا رہے ہیں اس لیے ایک ایک بوٹ ڈالنے کا کام کرنا حالانکہ مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا کہ آپ کو جانکاری تھی کہ ڈمپل بھی آ رہی ہیں مجھے نہیں پتا کہ کہیں آپ کو جانکاری نہیں تھی لیکن اب ڈمپل عدف جی نے جہاں آپ سے اپیل کی ہے وہیں آبادی جو آدھی آبادی ہے اس سے بھی اپیل کی ہے ہمیں پورا بھروسہ ہے اس بار اٹاوہ اور ایہ سے اعتحاصی جیت ہونے جا رہی ہے اور اگر آدھی آبادی بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا یہ گڑ بندن سے بتاؤ ہوا خراب ہے کہ نہیں بی جے پی والوں کی بی جے پی والوں کی ہوا خراب ہے اور ان کی بھاشہ بدل گئی ہے اب انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا بولیں کیا کہیں اور کس لیے ووٹ مانگیں کیونکہ پانچ سال پانچ سال کچھ نہیں کیا دلی والوں نے کچھ نہیں کیا اور دلی والوں نے کچھ نہیں کیا اور ہمارے بابا مکہ منتیجے نے کچھ نہیں کیا تو حساب کتاب سات سال کا دینا ہے انہیں سات سال کا حساب دینا ہے اور بتاؤ دو ہجار چودہ میں دو ہجار چودہ میں جو جو وعدے کیے گئے تھے جنتہ کو یاد ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ بھول گئے جنتہ کو سب یاد ہے وہ اچھے دن کا بادہ وہ کسانوں کی آئے دو گنی سمرتن مول کا ڈیڑ گناہ منافع بتاؤ آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے نوجوانوں کو وہ بھی یاد ہے وعدہ کہ جہاں پر دو کروڑ نوکری دینے کی بات کہی گئی تھی آج پانچ سال ہو گئے ہمارے نوجوان بتائیں کتنی نوکری اور روجگار ان کو مل گیا یہ دھوکہ دے کر کے سرکار بنائے تھے دھوکہ دے کر کے ہمیں آپ کو چھل کر کے سرکار بنا لیے لیکن اس چناؤں میں جنتہ جاگ گئی ہے سمجھ گئی ہے ان کو حساب کتاب دینے کا کام بھی کرے گی جنتہ اس بار آج جب ہم آپ کے بیچ میں ہیں تو تیسرے چرن میں بوٹ ڈلنے جا رہا ہے تیسرے چرن میں بوٹ پڑھنے جا رہا ہے پہلے چرن میں اتحاسک بوٹ پڑھا گڑ بندن کے پکش میں دوسرے میں بھی پڑھا اتحاسک بوٹ اور تیسرے میں بھی پڑھنے جا رہا ہے اس بار بھارتی جنتہ پاڑی کا سپرا ساپ ہونے جا رہا ہے اس لیے ساتھیوں ہم آپ سے وشید نیویدن کرنے آئے ہیں کہ یہ معمولی چناؤں مات سمجھنا یہ کوئی معمولی چناؤں نہیں ہے دیش بہت ناجک دیش بہت ناجک ستی سے گجر رہا ہے یہ یاد رکھنا یہ بہت ناجک ستی سے دیش گجر رہا ہے کسان کی بدحالی ہے اور جم ہم دنیا کا نقشہ دیکھتے ہیں تو جانکاری ملتی ہے کہ ہمارا دیش ابھی ترقی نہیں کر پایا ہے دنیا کے دوسرے دیش بہت آگے نکل گئے پیدان منطری بھی ناجانے کتنے دیش گھوم کے آگے دنیا کے تمام دیش گھومے لیکن ہمارے دیش کو آگے نہیں بڑھایا آج ہر چیز میں ہم پیچھے ہیں آکڑوں میں پیچھے ہیں آج جو سکھا ہونی چاہیے جو ہمارے سکھا کا اسطر ہونا چاہیے وہ آج ہمارے سکھا کا اسطر بہتر نہیں ہے آج دوائی سمیہ پر ملیا علاج سمیہ پر ہو جائے گریب کو علاج تک پہنچا دیں اسپتال وہ سب انتظام کھو دیئے کوئی انتظام نہیں کر پائی سرکار سماج بادیوں نے 102, 108 اور پولیس کے لیے بہتری انویوستہ دی تھی اور پولیس کے لیے اس لیے بہتری انویوستہ دی تھی کہ ہمارا کسان گریب اگر کئی تکلیب میں ہے پریشانی میں ہے اور اس کے اوپر اگر سنکٹ آ جائے تو اسے تھانے نہ بھاگنا پڑے وہ فون ملائے اور اس کی پولیس بدد کرنے کے لیے پہنچ جائے یہ انتظام کیا تھا سو نمبر کا لیکن لیکن یہ سو نمبر بھی خراب کر دیا سو نمبر بھی برواز کر دیا اس میں بھائی برائی آگئی جو پہلے بولیس کے اندر برائی تھی سو نمبر میں بھی برائی لادی ہماری بابا سرکار نے آئی برائی کی نہیں آئی اور پانچ سال میں بڑے پیمانے پہ بھرتی کی پولیس میں ابھی تک آزادی کے بعد اتف دیس میں کبھی ستر ہزار نوجوانوں کو پولیس میں نوکری نہیں ملی تھی اور آسان بھرتی کی اس لیے آسان بھرتی کی کہ کیوں اگر سپائی بنانا ہے جوان بھی بنانا ہے تو دو دو پریشاں کیوں لکھیں نوجوان اگر بھرتی بھی ہو جاتا ہے تو کیا پکڑتا ہے ایک ڈنڈا پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اس سے زیادہ کیا ملتا ہے سپائی کو اس لیے ہم نے کہا دو پریشاں نہیں ہوں گی اس کا بیوستہ بدلے گی اور دیش میں پہلی بار اتف دیش میں دس ماہ پار ماہ پاس کر کر کے جس نے دوڑ کے آگے دکھا دیا اس کو بھرتی کرنے کا کام سماجبادی سرکار میں ہوا ہوا کہ نہیں ہوا اور اسی طریقے سے ہم بھروسہ دنا چاہتے ہیں نوجوانوں کو دلی میں سرکار بننے جاری ہے گڑبندن اور سہیوجیوں کی اگر فوج میں بھرتی ہوگی اور پیدا ملتی فورس میں بھرتی ہوگی تو اتف دیش کی بھرتی کی طرح ہوگی جہاں پر دس ماہ بار میں کے نمبر اور دوڑ کے دکھا دینا اپنے آپ بھرتی ہو جاؤ گے یہ ہے انتظام سڑکیں بنائیں یہ سڑکیں بنیں یہ آپ کو اوریہ کو جھوڑنے والی سڑکیں چھوڑی چھوڑی بنائیں یاد کریے اچھلدہ جانے کے لیے ففون جانے کے لیے یہ کبھی سڑک نہیں بن پاتی تھی یہ رے کا علاقہ جو ہوتا تھا اچھلدہ کا بیدھونہ کا ففون کا سڑک بنتی تھی اور سڑک کٹ کر کے ختم ہو جاتی تھی کبھی سڑک دو سال تین سال نہیں چلتی تھی ہمارے جانتے ہوں گے بوجرگ لو کسان بھائی اچھلدہ کے ساتھی جانتے ہوں گے اور اب دیکھو کیسی سڑک بنائی رسی سی کی سڑک بنائی کئی لوگ جب تک جندہ رہیں گے تب تک سڑک بنی رہے گی کئی سڑک ٹھوٹنے والی نہیں ہے آر سی سی کی سڑکیں انتظام بڑے بڑے سبیدھائیں دیں اور بتاؤ بابا مکہ منتری کا اخوار میں آپ نے پڑھا ہوگا اخوار میں آپ نے پڑھا ہوگا انہوں نے کہا کہ اٹاوہ میں ہمارے بابا مکہ منتری نے کہا کہ اگر دیش کا سمیدان نہ ہوتا تو ہم بھینش شرارے ہوتے یہ بتاؤ کہا کہ نہیں کہا سوچو اگر ہمارے بارے میں یہ سوچتے ہوں گے ہمارے بارے میں اگر یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ سمیدان نہیں ہے ہوتا تو ہم بھینش شرارے ہوتے تو بتاؤ ہمارے بکری بھیڑ چلانے والوں کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے کیا سوچتے ہوں گے سوچو اس کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے ہم تو جو ہیں سوئے ہیں اور کہا انہیں بھول کیوں جاتے ہیں ہم اسی بنسج کے لوگ ہیں گوالہ بنسج کے لوگ ہیں اور اگر بھینش چلا رہیتے ہیں تو گائے بھی چلا رہیتے ہیں چلو اپنا جیونی آپن کر لیتے اور اگر یہ سمیدان نہ ہوتا تو ہمارے بابا مکہ منتری کیا کر رہے ہوتے یہ سوچو آپ کیا کر رہے ہوتے یاد کیجئے انہوں نے گائے کو گائے مئیہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا گائے ہماری ماں ہے بتاؤ کتی گائے ماں کی رکھوالی کری انہوں نے ہمارے کسان بھائی بتائیں کھیتوں پہ رات میں جگنا پڑھ رہا کہ نہیں جگنا پڑھ رہا کہاں رکھوالی کی اور رکھوالی نہیں کر پائے گائے کی تو ہر دو ہی میں ایک سانڈ شکایت لے کر کے مکہ منتی جی کے ہیلیکوپٹر تک پہنچ گیا ہمارے پتگار ساتھی جانتے ہوں گے ایک سانڈ شکایت لے کر کے ہیلیکوپٹر تک پہنچ گیا سرچہ چکر توڑ کر کے چلا گیا ارے تمہیں گائے ماں کا نہیں کچھ خیال ہے تو کم سے کم سانڈ کا تو خیال رکھو کیسے بابا مکہ منتی ہے بتاؤ انہیں سمجھ میں نہیں آرہا یہ گریبی کا چناؤ ہے گریبی ختم ہوگی کہ نہیں ختم ہوگی وہ کہہ رہے آتنگباد ختم کریں گے ہم نے کہا ان سے آتنگباد تو ختم ہو جائے گا پہلے سوچالے میں پانی تو لا دو جو پچھلے پانچ سال میں پانی نہیں لا پائے ان بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کے کبھی بھاشر سننا یہ سوچالے سے بھاشر شروع کرتے ہیں اور سوچالے پہ ہی ختم ہو جاتا ہے ان کا اور کون سا سوچالے دیا بتاؤ دیش میں بتائیے یوزنہ آیوگ نیتی آیوگ بی جی بی نے کہا کہ نیتی آیوگ بننا چاہیے یوزنہ آیوگ خراب ہے اب کانگریز پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ نیتی آیوگ خراب ہے نیتی آیوگ خراب ہے یوزنہ آیوگ بننا چاہیے بتاؤ دلی میں کیسی یوزنہ بنتی ہے ایسے سوچالے پہ آئے جاتے ہیں پہلے ایک گڑے کا بنتا تھا بھارتی جنتہ باڈی دو گڑے کا بنا رہی ہے نہ ایک گڑے والے سوچالے میں پانی تھا اور نہ دو سوچالے والے پانے ہیں بتاؤ کہیں پانی ہو اس لئے سماجبادی لوگ کہنا چاہتے ہیں لوگوں کو پڑھا لکھا بناو سمپن بناو اپنے آپ گھر بنا لیں گے اور سوچالے بھی بنا لیں گے جو سمپن ہو گیا اس نے اپنا اچھا سوچالے بنا لیا اور ہر جگہ چوری ہو رہی کسان بھائی بتاؤ کسان بھائی بتاؤ پانچ کلو یوریا خات کی بوری سے چوری ہوئی کہ نہیں ہوئی اور ہماری ماتائیں بہنیں کھڑی ہیں انہیں سلنڈر مل گیا چولا مل گیا اس میں سے گیس چوری ہو گئی اور چار سو روپے کا ہزار روپے کر دیا ایک بھی سلنڈر نہیں بھرا پائیں ہماری ماتائیں بہنیں کوئی بھرا پا رہا ہے اور جو ہماری ماتائیں کھڑی ہیں جو کہہ رہی ہیں انہیں حساب کتاب لگانا بھی نہیں آتا ہے پتکار ساتھیوں ہمیں بتاؤ آپ بھی گیس سلنڈر پہ کھانا بناتے ہوں گے اگر پریوار میں دس لوگ ہیں پانچ لوگ ہیں پانچ لوگ اگر ہیں اور تین بار کھانا بن گیا اس پر تو بتاؤ کتنے مہینے سلنڈر چلے گا جس میں گیس شوری ہو گئی ایک مہینہ بتا رہے ہیں اور ہمارا تو ملا پریوار ہے اگر بڑا پریوار ہے تو بتاؤ پندر دن سے زیادہ کہاں سلنڈر چلے گا بیس دن دن کہاں سلنڈر چلے گا ہمارے تو بڑے پریوار بھی ہیں تو بتاؤ جن کا پریوار نہیں وہ کیا جانیں گے کہ سلنڈر میں کتنی گیس ہونی چھئیے بتاؤ کہاں جانیں گے سلنڈر میں کتنی گیس ہو چوری کر لی ہمارے بوری کی خات کی چوری نوجمانوں کی نوکری کی چوری اور یاد ہوگا ہمارے اوریہ کے لوگوں کو اوریہ کے لوگوں کو یاد ہوگا کتنا آرتیوں کی چوری ہوئی پیسے کی ہوگئی چوری کہ نہیں چوری ہوگئی آرتیوں کی ابھی ہمیں جیتو پاٹھک بتا رہے تھے ابھی بھی پیسہ نہیں ملا ان آرتیوں کا اسی منڈی میں گھڑ پڑ ہوا تھا یاد ہے اور یہی لوگ جیتو پاٹھک اور تمام ساتھی جب گاڑی کے سامنے لیٹے تھے تب کچھ تھوڑا بہت نیائے مل پایا تھا بتاؤ ان نیائے کا سامنا کرنا پڑا کہ نہیں کرنا پڑا آپ کو اور ایسے ایسے ادھکاری آئے جنہوں نے خود حساب کتاب کیا سوچھو آپ